شدگرو سری چھما دیو جی کے پاون چرڑوں کا آسیس لے کر بلاجی مندر کیر نکٹ پلوٹ پریبار کی اور سے شکد ستسنگ کتھا کا آیوجن پرارم بہو چکا ہے جس میں ہم اور آپ نمجن کریں گے جیون کو کرتارت کریں گے سنسار کو شانتی کا شندیش دینے والے سمست سنت مہتما دھرمش نہیں بند ہوں شدہ مورتی ماتوں بہنوں تتھا میری پری آتمن بچوں از بڑی پریشنطہ کی بات ہے رجس تھان ڈسٹک ناگور گرام شانجو کی پویتر بھومی پر مجھے پرثمبار آنے کا شوہ سر پرابطہ ہوا ہے جدھر دیکھتا ہوں بالو ہی بالو نظر آتی ہے ریت ہی ریت ہے ببول کے پیڑ یتر تتر دکھائی دیتے ہیں بشال چھایا دار برچوں کا درسل نہیں ہوتا ہے ریگی ستان ہے ہمارے شری پننلال جی بتا رہے تھے کہ ٹی وی میں ہم پرابچن سنتے تھے چھوٹا اسکرین تھا سنتے سنتے پریم بڑھتا گیا تو اسکرین بھی بڑا سا لگایا اور من میں ایسا شدہ پیدا ہوئی کہ یہ سنت جی کو بلاؤں سانجو کی دھرتی پر ستسنگ کراؤں ایسا ان کے من میں بیچار شروع ہو گیا تُنہوں نے اپنے پیتا جی کو اور دو بھکتوں کو مد پردیش ڈشٹک ہردہ تحصیل ٹیمرنی میں بھیجا کہ جا کر کے پتہ لگاؤں معلوم کر کے آؤں وہ سنت جی کیسے ہیں اور ان کا تاریخ بھی لو ان کے پتا جی پہنچیں ٹیمرنی میں مجھ سے ملے میں نے ان کو دیکھا اُنہوں نے کہا تھوڑا الگ سے ملا ہے تو الگ سے جب میں ملا تو اُنہوں نے بتایا کہ ہمارے بیٹے نے آپ کے لئے بھیجا ہے آپ ٹائم دیجئے اس سے پہلے ہی پر نلال جی سے بات ہو چکی تھی اور اُن کی بات سے ہم موبائل میں ہی پربابیت ہو چکے تھے مجھے ان تینوں مورتی سے مل کر بہت اچھا لگا اور میں نے سوچا یہ تینوں مورتی ایسے آئے ہوئے ہیں جیسے برمہ وشنو محیس آئے ہیں اور مجھے بھی یہ تینوں کے لئے ترمڑی شنگم لے کر وہاں جانا ہے گنگا جمنا سرشتی پروہیت کرنا ہے ہمارے پروشتم جی اناؤنس کر رہے تھے کہ رام کتھا گیتا بھاگوت گردیو جی سنائیں گے اب مجھے گیتا بھی سنانی ہے رام کتھا بھی سنانی ہے اور بھاگوت کے پرشنگ بھی سنانا ہے اور ساتھ میں کچھ اپنا انبھو بھی سنانا ہے اور سبھی ساشتروں کو ہم مکس کر دیں گے مکس ایک کوئی شاشتر کو فکس نہیں رکھیں گے سب کو مکس کر دیں گے اور مکس جو ہو جاتا نا اس کا ٹیسٹ بہوڑ لے رہا ہوتا ہے سبھی کو مکس کروں گا کرم کیا ہے اور بھاگ کیا ہے ہر منوشی چاہتا ہے کہ میرا بھاگی بہت اچھا ہے اس لئے کتنے لوگ تو جوتسی کو ہاتھ دکھاتے رہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کی ریکھا دیکھ لو میرے بھاگی میں کیا ہے پرند جوتسی آپ کی بھاگی کو بدل نہیں سکتا ہے جوتسی اپنے آئیڈیا سے آپ کی ریکھاؤں کو دیکھ کر کچھ کچھ بتا سکتا ہے لیکن آپ کی اندر وہ سامرت ہے کہ تم اپنے بھاگی کو بھی بدل سکتے ہیں بھاگی کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اور بھاگی کو شدھار بھی سکتے ہیں بھاگی کا سارا کھیل تمہارے ہاتھوں میں ہے جدی آپ کا بھاگ بگڑا ہے تو آپ کی کارن بگڑا ہے اور جدی آپ کا بھاگ سدھرے گا تو آپ کی دوارہ ہی سدھرے گا اس لیے چانک نے نیتی ساستر میں کہا ہے سویم کرم کرو تیاتما سویم تتفال مشنتی جیو سویم کرم کرتا ہے اور جو کرم کرتا ہے اس کرم کا پھل بھی سویم بھاگتا ہے بھاگتا رو بپرم وچنتے کرتا دوشڑ لپتے بیدرو نیتی کہتی ہے ایک آہ پاپا نہیں کرتے پھلم بھاگتے مہا جنا ایک آدمی پاپ کر کے دھن کماتا ہے اس کے کمائے ہوئے دھن کو بہت لوگ خرچ کرتے بہت لوگ اس کو پریوک کرتے لیکن جو پاپ کر کے دھن کمائیا ہے اس پاپ کا فلوسی کو بھوگنا پڑتا ہے اور یہ بھی کہا گیا تاکی انیائوں پارجتم دربیم دس ورشانی تشت ہتی ہے پراپتے چاک خود سے ورشیں شمولم سے گرم بینشت ہتی ہے جو دھن انیائے سے کمائیا جاتا ہے وہ مناسے کے گھر میں دس سال تک رہتا ہے اور دس ورش کے بعد وہ آپ کے گھر کے دھن کو بھی لے کر کے چلا جاتا ہے پھر سب کھالی ہو جاتا ہے تو یہ کرم کا بہت بڑا پربھاؤ ہے اس کے پربھاؤ کو تم کیسے سمجھو کرم سند کبیر سے پوچھا کسی نے کہ کرم کیا ہے سند کبیر کہتے ہیں کبیر کمائیا اپنی کبھی نہ نشفل جائے بویا پینڈ ببول کا آم کہاں سکھائے ایک سیٹ اپنے آفیس میں بیٹھا تھا اور آفیس کا کام کر رہا تھا وہ اس کے آفیس میں بہت سے کرمچاری تھے تو جو آفیس کا مینیزر تھا وہ تھوڑا سا آلسی تھا ایماندار تھا لیکن آلسی تھا کئی لوگوں میں ایک گھن اچھا ہوتا ہے لیکن دوسرا اوگن بھی بہت بڑا ہوتا ہے ایک اچھائی ہے جس کیلئے تم اسے دھنیواد دیتے ہو لیکن دوسری ایسی برائی ہے جس کیلئے اس کو تم ڈاٹتے بھی ہو اور اس سے واد بی واد بھی ہوتا ہے آپ کے گھر میں لادی ہے روٹی تو اچھا بناتی ہے لیکن سوتی دیر تک سویرے جاگتی ہی نہیں اور جب جاگتی ہے تو یہ سکوٹر جیسے بھاگتی ہے دھوڑ دھوڑ کے کام کرتی ہے اور سوتی ہے تو کم بکرن کی پتنی جیسے سوتی ہے دمہ دم مست کل اندر تمہاری لادی کا پہلا نمبر کون اٹھائی اس کو ایک گھن ہے اچھا کام کرنے کا دوسرا اوگن ہے دیر تک سونے کا سمیں پر نہ جاگنے کا اور یہ بھی یاد رکھنا ایک گھن آپ کا سممان بڑھاتا ہے لیکن دوسرا جدی اوگن ہے تو آپ کے سممان کو گھٹاتا ہے اس لئے بچارک کہتے ہیں اس لئے بچارک ایک گھنے گھنوں کے ساتھ ساتھ اوگنوں پر بھی دھیان دیجی کہ ہمارے اندر نگیٹیو پوائنٹ کیا ہے ہر بیکتی چاہتا ہے کہ میری پرشنسہ ہو میرا سممان ہو اور سب ہی لوگ چاہتے ہیں کہ مجھ کو لوگ اچھا کہیں ایک اوگن آپ کی قیمت کو کم کر دیتا ہے اور شند قبیر کہتے ہیں کہ مانوس تیرا گھن بڑھا یہ منوس سے تیرا گھن ہی بڑھا ہے تو بڑھا نہیں ہے نہ تیرا سریر بڑھا ہے تیرے سریر سے تو ہانتھی کا سریر بہت بڑھا ہے پر چرن کی پوجہ جب ہوتی ہے تو مانوس کے چرن کی پوجہ ہوتی ہے ہانتھی کے چرن پوجہ نہیں جاتے ہیں بھگوان رام تھے مانوس کی روپ میں ہی تھے کرشن بھگوان کا روپ دیکھو تو مانوس کا روپ ہے اور کوئی بھی سنت آپ کو دکھے گا تو مانوس کی روپ میں دکھے گا مانوں کی روپ میں ہم آپ سب دکھائی دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ مانوں سے مہا مانوں بنتے ہیں کچھ مانوں سے بکاش کر کے دیو مانوں بنتے ہیں اور کچھ مانوں کے دھراتل سے نیچے گر کر کے دانوں بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ مانوں کے مانوں ہی رہ جاتے ہیں آپ مانوں کی مانوں رہیں گے کی مانوں سے دیو مانوں مہا مانوں بنیں گے اگر دیو مانوں بننا ہے تو ست Hahn کی پربہاو کی ضرورت ہے انہوں کی ضرورت ہے کچھنگ تمہیں دانوں بنا دیتا ہے اور ست سنگ تمہیں مہا مانوں بنا دیتا ہے ستسنگ کسے کہتے ہیں کیا ستسنگ کےول سنت ہی کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے ستسنگ کی بات آپ کی ماتا پتہ بھی کر سکتے ہیں اور ستسنگ کے شبد کبھی کبھی آپ کی پتنی بھی بولتی ہے جیسے کی مندو دری نے راوڑ کو سمجھایا تھا گیان کی بات جو کہے وہی ستسنگ ہے کبھی کبھی آپ کا بچہ بھی ستسنگ کی بات کرتا ہے اور کبھی کبھی آپ کی لادی بھی گیان کی بات سناتی ہے لیکن ان کی بات کو سنتا کون ہے اگر آپ کی ماتا پتہ ستسنگ کی بات زیادہ سنائیں تو تم کہو گے کہ ان کا بھاسن جب اسٹارٹ ہوتا تو بند ہی نہیں ہوتا ہے آپ کی پتنی اگر گھیان کی بات کہے تو تم کہو گے یہ تھوڑا تھوڑا پاگل ہے ہر سمجھ بولتی رہتی ہے اس کا سننے والا کوئی نہیں مندو دری کہتی ہے راوڑ سے کہ ناتھ بیر کیجے واہی سے بدھیبل جیت سکو جاہی کو ہی ناتھ اسے دسمانی کرنا چاہیے جس کو بدھی اور بل سے جیتا جا سکے رام بھگوان سے سترتہ بڑھانا اچھا نہیں ہے جب ان کا ایک بانر آیا تھا اس کو کنٹرول نہیں کر پائے لنکا کے سبھی لوگ تو جب رام آئیں گے تو اس لنکا کا دہن ہونے والا ہے اس لئے ابھی سمجھ لیجئے اور ان کی سیتا جی کو واپس کر دیجئے لیکن راوڑ نہیں ہوا تمہاری جندگی میں ستھنگ کی باتیں تو بہت سے لوگ تم کو سناتے ہیں بتاتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن تم مانتے ہو کی نہیں مانتے ہو یہ بات بہت الگ ہے جس دن تم گیان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیتے ہو اس دن تمہارا بھٹکنا بند ہو جاتا ہے اور منجل تمہارے پاس میں آ جاتی ہے اور جب تک تم گیان کی باتوں کو نہیں سنتے ہو بھر تم بھٹکتے رہتے ہو اور چاہے جہاں رہو پر بھٹکنا جاری رہے گا تھوڑا جور سے تالی بجائے گا یہ بھی یاد رکھو کہ ست سنگ میں بیٹھے ہو سمسان گھاٹ میں نہیں ہو تھوڑا خوشی بھی ہونا چاہیے اور جور سے تالی بھی بجنا چاہیے ہاں ایک بار بجا کے دکھا دو تمہیں آپ کو بتا رہا تھا کرم اور بھاگ آج میں ایسی بات بتا رہا ہوں کہ آپ کا بھاگ بدل جائے اور بھاگ میں چمک آ جائے بھاگ میں پریورتا پرثم دن کی شروعات آپ کے بھاگ کو بدلنے کی ہے کیسے بھاگ بدلتا ہے تو مینیجر محنت تو اچھی کرتا تھا اور ایماندار بھی تھا ایمانداری منشی کا بیسیش گناہ ہے اور پریشرم ایمانداری کی شوہ ہے لیکن تھوڑا سا ڈھیلا آدمی تھا کریب کریب پرائہ آفش میں وہ لیٹ آتا تھا لیٹ اس لیے آتا تھا کہ بیستر سے لیٹ اٹھتا تھا لیٹ اس لیے اٹھتا تھا کہ لیٹ میں ہی لیٹ آتا تھا اس لیے سب لیٹ ہی لیٹ ہوتا چلا جاتا تھا جب آیا تو ایک دن وہ سیٹ کو تھوڑا سا جوس آتا تھا جوس کبھی آئے تو جوس میں بھی ہوس رہنا چاہیے بینہ ہوس کا جوس آپ کی بھوش کو بگاڑ سکتا ہے آپ کی بھاگ کو بگاڑ سکتا ہے جس جوس میں ہوس ہے وہ ہوس آپ کی جوس کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہوس آپ کو بے ہوس نہیں ہونے دیتا ہے اس لیے کبھی آپ کو جوس آ جائے تھوڑا ہوس میں بھی رہنا ہوس آواز مت کھو دینا کس کو کیا بولنا ہے کس کے ساتھ کیا بےوہار کرنا ہے کیونکہ آپ کے مکھ سے شبد تو نکل جاتے ہیں لیکن نکلے ہوئے شبد سیکڑوں سال تک اپنا پربھاؤ دکھاتے ہیں دس دس ورس تک ان شبدوں کا پربھاؤ رہتا ہے جب تک جندگی رہتی تب تک پربھاؤ رہتا ہے ایک بالک نے اپنی ماں سے کہا کہ ماما کے گھر چلو تو اس کی ماں نے کہا ماما کے گھر آنا جانا بند ہو چکا ہے تو بالک نے کہا کہ ماں تو ماں ہے اور تیرا بھائی میرا ماں ماں ہے تو ماں کو تو دیکھا ہوں لیکن ماں ماں کو نہیں دیکھا ہوں تو ماں ماں کو دکھا دو تو ماں نے کہا کہ تیرے ماں ماں نے ایک ایسی بات کہی تھی جس سبد کی یاد آتی ہے تو تیرے ماں ماں کے گھر تیری ماں جانا نہیں چاہیتا ہے شبد کی چوٹ لگ گئی کیا بات کہی تھی ماں تیرے ماں نے کہا تھا کہ جب بھوکے مرنے لگو گے تو میرے دوار ہی آو گے تو ابھی میں بھوکوں نہیں مر رہی ہوں اس لئے تیری ماں تیرے ماں ماں کے دوار نہیں جا سکتی ہے جب بھوکوں مرنے لگ جاؤں گی تو تیرے ماں ماں کے دوار بھیک ماغ لوں گی تیرا ماں ماں سمجھتا ہے کہ اسی کے ہاں سے سب کی روٹی چلتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے سب کی روٹی اپنی اپنی قسمت سے چلتی ہے اپنے اپنے کرم سے چلتی ہے اپنے کرم اور بھاگی کی بات بتاتا ہے ایک تھپڑ مار دیا ایک تھپڑ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے ایک تھپڑ میں کوئی زیادہ چوٹ بھی نہیں لگتی ہے اور ایسے ایسے بچپن میں نہ جانے کتنے تھپڑ لگ چکے ہیں اور سوال تھپڑ کا نہیں ہے شوال مان اپمان اپیمان کا کھڑا ہو جاتا ہے اور جس کو اپیمان زیادہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اپمان برداست نہیں ہوتا ہے جو اپیمان کو مار دیتا ہے اس کا اپمان کرو تو بھی اسے دکھ نہیں لگتا ہے اور ہنمان اسی کا نام ہے جو مان اپمان اپیمان کو اور شمان کا ہنن کر دیتا ہے وہی ہنمان کا بھقت بن جاتا ہے نہ تو شمان کی چاہ ہو نہ اپمان کی آہ ہو نہ اپیمان کی راہ ہو اس کی جندگی میں یاد رکھنا دکھ اور دند کا راستہ بند ہو جاتا ہے وہ بیکتی ہمیشہ خوش رہتا ہے کوئی اسے شمان دے تو بھی شمان نہ دے تو بھی نام لے تو بھی نام نہ لے تو بھی کیونکہ میرے پاس میں ایک موبائل کشی بھکت نے کیا اور پوچھا کہ آپ نام بتاؤ اپنا کیا ہے تو ہم نے کہا نام تو کیول گرو جی کا سمجھ لو میں اپنا نام نہیں بتاتا بھولے نہیں نہیں تو وہاں آؤں گا ملنے کیلئے تو آپ کو کیسے ملوں گا تو ہم نے کہا ہم کو ملنے کی ضرورت نہیں ہے گرو جی کو مل دینا تو گرو جی کو تو آپ ہی ملاؤ گے تو ہم نے کہا نہیں نہیں وہاں ملانے والے بہت سنتھوں ملاتیں گے تو بھولا پھر بھی نام بتا دو ہم نے کہا نام تو کیول گرو جی کا چلتا ہے ہم تو نام وہاں سب مٹا دے پہے تو وہ ہسنے لگا بھولا کہ پھر بھی بتا دو ہم نے کہا پھر بھی کیوں بتا دے بولے اچھا تو گرو جی سے بات کرا دینا تو ہم نے کہا بات کرا دوں گا میں ہی بول رہا تھا اور میں ہی گرو جی تھا اور میرا ہی نام پوچھ رہا تھا اور میں نہیں بتا رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کوئی اور بول رہا ہے کتنے لوگوں سے میں نے کہہ دیا میں ہی گرو جی بول رہا ہوں بولتے تم جھوٹ بول رہے تم گروہ جی نہیں ہوں تو ہم نے کہا یہ بھی سمجھ سے آرے میں نے کہا میں ہی ہوں بولے نہیں نہیں تمہاری وہ آواز نہیں ہے یہ تم دوسرا کوئی بول رہے ہو تم گروہ جی جھوٹ بتا رہے میں گروہ جی ہوں تم گروہ جی نہیں ہو تو ہم نے کہا چلو نہیں ہو تو بات ختم کرو بند کرو تو پھر مو بائی ایسا دو چار لوگ میرے کو پھون کی بولے تم گروہ جی نہیں ہوں میں نے کہا اچھی بات ہے میں گروہ جی نہیں ہوں تو گروہ جی سے بات ہوگی بھی نہیں کیونکہ ہوں تو میں ہی لیکن اب تمہاری لئے میں نہیں ہوں تو دوسرا گروہ کہاں ڈھوڑو اپنے ساتھ بڑے بچیتر لوگ بلتے ہیں اور یاد رکھنا خوشبو نہیں کہتی ہے کہ تم مجھے خوشبو کہو پر وہ جب پھیلتی ہے خوشبو اور لوگ سنگتے ہیں اس کو اپنے آپ کہتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے یاد رکھنا تمہارے اندر اگر اچھے اچھے گونوں کی شگند ہے تو دنیا سویم کہے گی کہیں سے خوشبو آ رہی ہے اور آپ کو دھنیواز سنسار جرور دے گا تو شیٹھ نے میینیجر کو ایک تھپڑ مارتی ہے اب کتنے لوگوں کو بیس بیس تھپڑ لگتا ہے پھر بھی گشہ نہیں آتی ہے سہن سیلتا ہے اور سوچتے ہیں گلتی ہے تو تھپڑ لگا کوئی بات نہیں ہے لیکن کتنے لوگوں کو تھپڑ بھی نہ لگے تو بھی بہت گشہ آ جاتی ہے تم ان کی گلتی کے لیے سمجھاؤ تو تمہارے اوپر وہیں ٹوٹ پڑیں گے گلتی انہوں نے خود کیا ہے اور سمجھاتے تم ہو اور اُلٹے چور کتوال کو ڈاٹے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے ایسا گلتی کرنے والا بیکتی کبھی شدرتا نہیں بگڑتا ہی چلا جاتا ہے تو میں نے جب سام کو گھر آیا اس کے من میں گشہ بھری ہوئی تھی تو گھر میں آ کر کے اپنے پتنی کو یہ تھپڑ مار دیا اس نے دیکھئے کہاں وہاں آپ ہی اس کا تھپڑ پتنی تک آ گیا گھر تک آ گیا پتنی نے سوچا میرا پتی روج آتا تھا ہنس کر بولتا تھا تھپڑ نہیں مارتا تھا پہلی بار تھپڑ مارا یہ تھپڑ کہاں سے لے کر آیا تھپڑ بھی کہیں سے تو ملا ہوگا اس کو تبھی تو تھپڑ چلایا پتنی بھی ہوشیار تھی بہت لمبی گھنٹ لگایا پتنیاں زیادہ تر ہوشیار ہوتی ہیں بہت گھنٹ بٹھاتی رہتی ہیں اور بہت سوستی رہتی ہیں اور پتنیاں گھر کا کام کاز کرتے کرتے نہیں تھکتی ہیں یہ پتی کی ٹینسن میں زیادہ تھک جاتی ہیں یہ پتی کا پتہ لگاتی رہتی پتی ہے کہاں کہاں لا پتہ ہے پتی ہمارا اس کو ڈھونڈنے میں ہی تھک جاتی ہے اور پتی بھی بڑا بچتر ہوتا ہے اس کا بھی کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے گھر سے بھوجن کھا کر جائے گا اور پھر ہوتل میں کچھوڑی کھائے گا اور جو ہوتل میں چلا گیا جو ج구�ادہ ہوتل میں جاتا ہے وہ پھر بوتل میں بھی چلا جاتا ہے اور جو بوتل میں چلا گیا تو پھر وہ ٹوٹل میں چلا جاتا ہے Doing تمہارا پتی کے والے نام کا رہ جاتا ہے تمہاری کام کا نہیں رہ جاتا ہے اس لئے بدھمان آن پتھنیاں اپنے پتی کو ہوتل میں ہی جانے نہیں دیتی ہے ہوتل سے جدا سوادھسٹ اور ٹیشٹی اور قومل ہاتھوں سے بنا کر بھوجن اپنے پتی کو کھلاتی ہے وہ ہوتل کی طرف کبھی مڑتا نہیں ہے اپنی پتنی سے کیول چڑھتا ہے اس کے گھر میں شرگ آ جاتا ہے تو پتنی کو جب تھپڑ لگا تو اس کو بھی گشہ آیا وہاں پتنی مہان ہے جو پتی کی ڈاٹ کو سہلے اور کبھی پتی تھپڑ مار دے تو اپنی شہلیوں سے بتائے کی ہمارا پتی بسیس پریم کرتا ہے اور شہلی جب پہنچے بسیس پریم کیا کرتا ہے تو اس کو بتا دینا ایسا پریم کرتا ہے بتانے جیسا نہیں ہے کبھی تیرا پتی کرے گا تب بتا دیں گے اور یہ بھی یاد رکھنا کی جب اس کی پتنی کو گشہ آیا تو اس نے اپنے بڑے لڑکے کو ایک تھپڑ مارا بڑا لڑکہ سوچا کہ ممی کبھی تھپڑ نہیں مارتی تھی آج آخر بات کیا ہے یہ ممی کا دماغ کتنا ڈیشٹرگ کیوں ہوا تو بڑے لڑکے کو بھی گشہ آئی بیویک تھا نہیں ستسنگی پریوار نہیں تھا تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو تھپڑ مار دیا تو چھوٹے بھائی کو کروڑھ آیا گھر سے نکلا گشہ میں دوار پر ایک کتا بیٹھا تھا اس کتے کے جور سے لات مارا اور کتے کو لات مارا تو کتے کو بھی گشہ آیا تو کتا جور سے دھوڑا اور شڑک پر ایک آدمی جا رہا تھا اس آدمی کے ڈانگ میں کٹ لیا اور وہ آدمی کون تھا وہ آدمی وہی سیٹ تھا جس نے مینیجر کے تھپڑ مارا تھا اسی کے ڈانگ میں اس نے کٹا یہ کہانی کیا سکھا رہی ہے یہ کہانی ہمیں آپ کو اتنا ہی سکھا رہی ہے کی جو کرم کرتا ہے منوشی اس کا کرم کرمسہ چینل کے ساتھ دھیری دھیری تھوڑا دیر لگتی ہے لیکن پھل لے کر کے واپس لوٹ کر آ جاتا ہے اس لیے کہا گیا کہ بھگوان کی گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے کرم دو پرکار کے ہوتے ہیں شت کرم اور دوس کرم پنی کرم اور پاپ کرم اور دونوں پرکار کرموں کو کرنے کیلئے ہر جیو ستندر ہوتا ہے لیکن کرم کا بھل بھوگنے کیلئے ہر جیو پرتندر ہوتا ہے اچھا کرو بھرا کرو پنی کرو پاپ کرو شت کرم کرو دوس کرم کرو اس میں تم ستندر ہو لیکن کرم کا بھل بھوگنے میں پرتندر ہو بھوگتاروں بپرم وہ چھنٹے کرتا دوسری ڈیپتے کرم پردھان کرم پردھان مشو رچی راکھا جو جس کا رئیسو تس پھل چاکھا اور کرم کی چاہی سے ہی بھاگ کی گھڑی اسٹارٹ ہوتی ہے کسی کا بھاگی آکاس سے نہیں ٹپکتا ہے پانچ چیزوں سے تمہارا بھاگی بنتا ہے نمبر ایک کرم نمبر دو سبحاؤ نمبر تین بانی نمبر چار چریتر نمبر پانچ بیوہار جن کا سبحاؤ شندر ہے بھگوان شری رام کا سبحاؤ کیسا تھا بہت شندر سبحاؤ تھا ایسے تھوڑے بھگوان بن گئے تھے سبحاؤ بھی شندر تھا اور بھگوان شری رام کا سبحاؤ کسی سے بات کرتے تھے پرشن نہ ہو کر بات کرتے تھے زیادہ تر مشکرا کر ہی بولتے تھے کرشن کا سبحاؤ ہسنے کا تھا رام کا سبحاؤ مشکرانے کا تھا اور آپ کا سبحاؤ آپ ہی جان سکتے ہو مجھے پتہ نہیں آپ بھی مشکراتے ہو آپ بھی ہستے ہو جب مشکراتے ہو تو سمجھ لینا تمہارے اندر اس میں رام کا پربھاو آ گیا ہے اور جب ہستے ہو تو کرشن کا پربھاو تمہیں آ گیا ہے اور جب تم کسی کو بہکاتے ہو تو منترہ کا پربھاو تمہیں آ گیا ہے اور جب تم کسی کے بہکانے میں آ جاتے ہو تو تمہیں کہکی کا پربھاو آ گیا ہے اور جب تم موہ میں اپنی مرتو کر لیتے ہو تو مہاراجہ دسرت کا پربھاو آ جاتا ہے اور جب تم کسی دوسرے کی استری پر دھیان دیتے ہو تو راون کا پرہاو آجاتا ہے اور جب تم نیند اور آلش میں ڈوبتے ہو تو کمب کرن کا پرہاو آجاتا ہے اور پریوار کے بیرود میں بھی جب تم بھکتی کرتے ہو تب تمہارے اندر بھیویشن کا پرہاو آجاتا ہے اور جب بھائی کی سیوا کرتے ہو تو تم لچمن بن جاتے ہو اور بھائیوں کے بیچ میں مون اور سانت رہتے ہو تو سترگن بن جاتے ہو اور بھائی سے پریم کرتے ہو تو بھرت کہلاتے ہو اور بھائی کے لئے جب تیاک کر بن چل دیتے ہو تب تم بھگوان شریف رام بن جاتے ہو کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا درو جی چلے آنا کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا گرو جی چلے آنا کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا گرو جی چلے آنا تم میرا میروپ میں آنا تم میرا میروپ میں آنا سیتہ ساتھ لے کے دھنش ہاتھ لے کے چلے آنا پربو جی چلے آنا سیتہ ساتھ لے کے دھنش ہاتھ لے کے چلے آنا پربو جی چلے آنا کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا پربو جی چلے آنا کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے چلے آنا پربو جی چلے آنا تم میرا میروپ میں آنا تم میرا میروپ میں آنا چلے آنا رَدھہ ساتھ لے کے مُرلی ہاتھ لے کے چلے آنا پربو جی چلے آنا اور یہ شجگر بھگوان کی جائے